بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم مئی سیلف ایڈوکیٹ میاں سادی عباس دیوکا آج ہم سیکھیں گے پریزنٹ پرفیکٹ کانٹینیوز ٹینس ٹھیک ہے اور اس کی ہم بالکل تھورلی ہم اس کو ریڈ اوٹ کریں گے اس کو انشاءاللہ ہم سیکھیں گے اور اس کی جو فرسٹ اف آل پریزنٹ پرفیکٹ کانٹینیوز یہ پریزنٹ کا فورت ٹینس ہے ٹھیک ہے اردو میں ہم اسے کہہ سکتے ہیں فعل عالم کمل جاری جو مومن اردو میں اس کی پہچان ہوتے ہیں کہ کون سے فکرات جو ہیں وہ پریزنٹ پرفیکٹ کانٹینیوز ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ یہ جو فکر ہے یہ پریزنٹ پرفیکٹ کانٹینیوز کیا ہے تو جو اردو کے فکرات رہا ہے رہی ہے رہے ہیں یا رہے ہوں پر ختم ہو رہے ہوں وہ پریزنٹ پرفیکٹ کانٹینیوز ٹھیک ہے لیکن یہاں پر ایک question arise ہوتا ہے کہ جو کانٹینیوز ہے اس کی بھی تو یہی پہچانے اور تو فکرات میں ٹھیک ہے کہ فکرات کے آخر پہ رہا ہے رہی ہے رہے ہیں یا رہے ہوں آتا ہے لیکن اس میں جو یہ ٹینس ہے پریزن پرفیکٹ کنٹینیوز ٹینس ہے اس میں ایک ڈیفرنس ہوتا ہے کہ اس میں ساتھ اس فکرے میں وقت کا تائین یعنی کہ وقت کا ذکر کیا جاتا ہے یعنی کہ ایسا فکرہ جو ممن رہا ہے رہی ہے رہے ہوں یا رہے ہوں پر ختم ہو رہا ہو اور اس کے ساتھ اس فکرے میں وقت کا ذکر آ رہا ہو وقت کا تائین ہو رہا ہو تو ایسا جو فکرہ ہوگا وہ پریزن پرفیکٹ کنٹینیوز کا ٹینس ہوگا یعنی کہ اس میں وقت کا ذکر اس وجہ سے آئے گا ہے کہ اس میں جو ورب ہوگا جو کام ہوگا وہ پرفیکٹ بھی ہو چکا ہوگا یعنی کہ وہ مکمل بھی ہو چکا ہوگا لیکن وہ کنٹینیوز بھی رہے گا ٹھیک ہے تو فرسٹ او فال ہم اس کے جو ہیلپنگ وربز ہیں وہ دیکھتے ہیں اس میں ہیلپنگ وربز دو ہیں has been اور have been ٹھیک ہے has been اور have been کے ساتھ ہم نے ورب کی فرسٹ فارم لگانی ہے ورب کی فرسٹ فارم کے ساتھ ہم نے آئی انجی لگانا ہے یاد رہے کہ جس فکرے میں رہا ہے رہی ہوں یا رہیں وغیرہ آتا ہے وہاں پر ورب کی فرسٹ فارم آئے گی اور ورب کی فرسٹ فارم کے ساتھ آئی انجی کا اضافہ ہوگا ٹھیک ہے یعنی کہ جیسے play سے playing ہو جائے گا اور go سے going ہو جائے گا اور اب question یہ ہے کہ has been ہم نے کن سبجیکٹس کے ساتھ لگانا ہے اور have been ہم نے کہاں پر لگانا ہے ایسا فکرہ یا ایسا جو ہے sentence جس کا جو سبجیکٹ ہوتا ہے جو فائل ہوتا ہے وہ he she it یا کوئی وحد نام ہو یا کوئی singular name ہو تو اس کے ساتھ ہم نے has been لگانا ہے اور ایسا سبجیکٹ جو کہ i who they you یا plus نام کوئی plural name اس کے ساتھ ہم نے have been لگانا ہے اس کے ساتھ ساتھ جو وقت کا تائین یا ذکر کی میں نے بات کی تھی تو وقت کے تائین کے حوالے سے ہم نے اس فکرے میں since اور far کا استعمال کرنا ہے اب since کام پر استعمال کرنا ہے since ہم نے ان فکرات میں استعمال کرنا ہے جن فکرات میں جو وقت کا ذکر ہے وہ ایک مقردہ وقت کو شو کر رہا ہے ٹھیک ہے اور جو غیر مقردہ وقت ہے اس میں ہم نے far کو لگانا ہے for example since ہم مقردہ وقت کے لیے استعمال کرے گے یعنی کہ صبحوں سے شام سے 90-93 سے 12-16 سے ٹھیک ہے 8 بجے سے صبح 8 بجے سے رات 9 بجے سے اس طرح کی جو فکرات ہیں ان میں ہم نے since کو استعمال کرنا اور جو باقی غیر مقردہ وقت یعنی کہ کل سے دو سال سے کئی گھنٹوں سے کئی سال سے دو گھنٹوں سے پچھلے چند ماہ سے تو اس طرح اس طرح کے جو فکرات ہیں اس میں ہم نے far کا استعمال کرنا ہے ٹھیک ہے اب ہم آتے ہیں اس کی examples کی طرف ٹھیک ہے for example وہ صبح سے پڑھ رہا ہے یہ سادہ فکر ہے اور سادہ فکرے میں وہی ترتیب ہوتی ہے کہ first of all subject آئے گا اس کے بعد helping ورب ہوگا اس کے بعد ورب ہوگا اس کے بعد object ہوگا first of all ہم نے اس میں سے ڈھونٹنا کے کام کیا ہو رہا ہے تو پڑھنے کا کام ہو رہا ہے first of all reading کا کام ہو رہا ہے اب کون read کر رہا ہے وہ read کر رہا ہے تو ہی آ جائے گا ٹھیک ہے کب سے read کر رہا ہے تو وہ آگے morning جو ہے وہ صبح سے یہاں پر کونٹ ہوگی تو ہم اس کی جب انگلیس کریں گے اس کو جب ہم translate کریں گے تو یہ بن جائے گا he has been reading since morning یہ دیکھیں اب since کا استعمال کیونکہ صبح سے اور صبح سے مکررہ وقت ہے ٹھیک ہے تو مکررہ وقت کے لیے ہم نے since کا استعمال کرنا یہاں پر since کا استعمال ہو گیا he کے ساتھ has been he کے ساتھ has been آیا یہاں پر ہم نے has been کے ساتھ he لگایا ٹھیک ہے اور first form کے ساتھ ing اس میں جو verb استعمال ہوگی first form plus ing تو read سے کیا reading ہو جائے گا تو یہ ہوگا he has been reading since morning اب اس کے بعد جو دوسرا فکر ہے وہ ہم نے negative کا لیا ہے ہم کئی دن سے سکول نہیں جا رہے ہیں ٹھیک ہے تو اس میں بھی وقت کا تائین آ گیا اس کی جو ہم جب ہم translate کرنا کریں گے تو اس میں جو وقت کا ذکر ہے کئی دن سے تو یہ غیر مقردہ وقت ہے اس وجہ سے ہم کئی دن سے کی جگہ پر since کی جگہ پر ہم far کا use کریں گے ٹھیک ہے تو اس کو جب آپ نے translate کرنا تھا first of all جو اس کا subject ہے ہم we اب we کے ساتھ کیا لگنا ہے has been we کے ساتھ has been ٹھیک ہے we has اور جب بھی not آتا ہے کسی بھی negative sentence میں تو جو not آتا ہے وہ first helping verb کے بعد آتا ہے یعنی کہ یہاں پر helping verb جو ہے وہ has been ہے یا have been ہے تو جو پہلا first helping verb ہوگا have یا has اس کے بعد not آئے گا اور اس کے بعد been آئے گا ٹھیک ہے تو we have not been کیونکہ ہم کئی ہیں پلاس میں ہیں اور we کے ساتھ ہم نے ویسے ہی has been لگانا تو we has not been اب آگے کام کیا اور آجانے گا تو گو سے گوئنگ بن گیا ٹھیک ہے گوئنگ ٹو سکول فور منی ڈیز اب فار آگیا یہاں پر ٹھیک ہے کیونکہ یہ غیر مقردہ وقت ہے پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا کہ جہاں پر مقردہ وقت ہوگا وہاں پر سنس کا استعمال جہاں پر غیر مقردہ وقت ہوگا وہاں پر فار کا استعمال has been کے ساتھ اور have been یہ دونوں ہیلپنگ ورب ہیں اور اس کے ساتھ ہم نے ورب فرسٹ اس کے ساتھ آئی انجی کا اضافہ کرنا اس میں کیا ہوتا ہے کہ جو ہیلپنگ ورب ہوتا ہے جو ہیلپنگ ورب ہوتا ہے یہ سبجیکٹ سے پہلے آ جائے گا ٹھیک ہے یعنی کہ یہ سبجیکٹ سے پہلے آ جائے گا اور باہر آ جائے گا اور اس کے بعد سبجیکٹ ہوگا has been تو جو اب سارا جو ہیلپنگ ورب ہے وہ باہر نہیں آنا جیسے جو has ہے and not ہے یہ فرسٹ ہیلپنگ ورب کے بعد صرف وہ ہی باہر آئے گا یعنی کہ has ہی باہر آئے گا been اپنی جگہ پر قائم رہے گا not sentences میں بھی been اپنی جگہ پر قائم رہے گا not لگنا تو have یا has کے بعد not لگنا اور اگر باہر جانا تو has یا have نے جانا been نے اپنی جگہ نہیں چھوڑنی ٹھیک ہے تو has میان صدی اڈوکیٹ been practicing اب یہاں پر دیکھے آج کا جو lecture آپ کو پسند آیا ہوگا آج ہم نے پڑھا present perfect continuous اس کے لیابا میرے دوسرے یعنی کے present indefinite present continuous present perfect اور tenses کی پہچان کے حوالے سے lectures موجود ہیں play list میں نے بنائی ہوئی ہے آپ وہاں سے help لے سکتے ہیں کوئی بھی tense لگ کر sentence لگ کر آگے یعنی کے present perfect by میہ سدھی تو آگے یوٹیوب پر آ جائے گا اور مزید میرے چینل کو subscribe کریں like share کریں adv میہ سدھی abas دیوکہ گنام سے یہ چینل ہے اس کو please support کریں مجھے support کریں اور اگر اس tense کے حوالے سے کوئی query ہو کوئی information چاہیے ہو تو آپ comments میں مجھ سے پوچ سکتے ہیں